بلکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرسچینٹی کے سریج میں آج میں ایک خاص ایمپورٹنٹ چیپٹر کور کروں گا جس میں پروفیسیز ہوگی جتنے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں جتنے بھی رسول آئے ہیں جن کو کتابیں دی گئی تو یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کے جریعے آخری رسول کا ذکر ضرور کیا آخری رسول کی پروفیسیز یا بھائی سوانی ضرور رکھی تاکہ لوگوں کے اندر کنفیزن نہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو ہمارا اسلام اور یا قرآن کے ذریعے جو ہمیں انفرمیسن ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے انسانوں میں سے انسانوں کو چونہ ان کو دودھ بنایا رسول بنایا ان کو گیان دی اور ان کے ذریعے لوگوں تک گیان پہنچایا اور ان کو کتابیں بھی دی اسی گیان کو بک کے فور میں بعد میں جو ہے اس کو کلیکٹ کیا گیا تو اسی طرح جیسے عبراہی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تورات قیصہ علیہ السلام کو کتاب دی گئی انزیل اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کو کتاب دی گئی قرآن چونکہ بھئی یہ جو اپنی بک کرسینٹی کی پروفیسیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں اسپیسلی نیو ٹیسٹیمنٹ کی بات کروں گا جس میں پروفیسیز ہے ایک رسول کی آنے کی اور وہ پروفیسیز اتنی کلیر پروفیسیز ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی اس میں کوئی بھی ایکسپلینیشن اور بہت زیادہ ڈیٹیلز دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے یہ ایک خاص چیپٹر ہے گوزپل آف جان چیپٹر سیکسٹین بہت سارے لوگ اس چیپٹر کو پڑھ کر کے جو لوگ سلیم الفطرت ہیں تھوڑی سی اوپن مائنڈڈ ہیں تھوڑی سی غرفہیر کرتے ہیں تو بہت سارے کرسٹین خاص کر یوروپ میں امریکہ میں کرسٹین اس چیپٹر کے وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا یہ چیپٹر اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز ہے اور بہت ہی کلیر پروفیسیز ہے جیسے اس میں ایک پروفیسیز ہے میں تھوڑا سا آگے پیچھے چیپٹر سولہ کا آگے پیچھے کر کے پڑھوں گا تاکہ مجھے جو ضرورت لگ رہے گی جو پہلے پڑھنے کی ہے اس ورس کو میں پہلے لے رہا ہوں تو چیپٹر سولہ میں جو ورس نمبر تیرہ ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں how is it when he 12 نمبر کی پہلے پڑھ رہا ہوں اس میں کہا کہ I have yet many things to say unto you but you can't bear them now یہ کتنی بڑی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ اس کو ابھی برداس نہیں کر پاؤ گے bear نہیں کر پاؤ گے اس کا مطلب انہوں نے جو ہے teaching جو ہے وہ complete نہیں کی مقمل نہیں کی اور دوسری اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی انسانیت اس level پہ نہیں پہنچی کہ ان باتوں کو وہ bear کر سکے for example ایک بچہ اگر چھوٹے کلاس کا ہے فرسٹ کا ہے پریپ کا ہے تو اس کو اے بی سی ڈی وگرہ پڑھائی جائے گی پھر اگر وہ سیونتھ ایٹ میں چلا گیا تو سیونتھ ایٹ کی پڑھائی جائے گی اور بڑا ہوا تو نائنٹھ اور ٹینتھ پڑھائی جائے گی اور مچیور ہوا تو اس کو جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے اور اس کی ایک طرح سے گریجولی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے اور وہ اور آگے اور آگے پڑھتا جاتا ہے اور اس کی لاز جو پڑھائی ہوتی ہے وہ پھر پی ایس ڈی پہ ختم ہوتی ہے لیکن اگر کوئی سیونتھ اور ایٹھ کے بچے کو پی ایس ڈی کا کورس پڑھانے لگے تو یہ تو ایک طرح سے زلم ہوگا کیونکہ ان کو وہ بیر نہیں کر سکتے وہ سمجھ نہیں سکتے وہ اسی طرح اور جو اوپر کے بچے ہیں تو اس کو نائن ٹینتھ والے کو بھی پی ایس ڈی نہیں پڑھا سکتے پی ایس ڈی کرنے کے لیے جیروری ہے کہ وہ ماسٹرز ہو ماسٹر کرنے کے لیے جیروری ہے کہ وہ گریجویٹ ہو گریجویٹ ہونے کے لیے جیروری ہے کہ وہ ٹینتھ پلس ٹو ہو تو یہ ساری بتدری جو ہے چیزیں سکھائی جاتی تو یہ ایک طرح سے یہ اثارہ ہے کہ ابھی ہیمنٹی اس میچرٹی لیول پہ نہیں پہنچی ہے جہاں کہ اس کو کمپلیٹ تعلیم دی جائے جہاں کہ اس کو فائنل تعلیم دی جائے جہاں کہ اس کو ہائیر لیول کی اینڈ کی جو تعلیم ہے وہ دی جائے جس کے بعد کوئی تعلیم نہیں ہوگی جس کے بعد کوئی ٹیچنگ نہیں ہوگی تو اس کے بعد جو ہے ورس نمبر تیرہ ہے اس میں ورس نمبر تیرہ میں اجسال اسلام کرتے ہیں ہائیویٹ ورن ہی دا سپیٹ آف ٹرث اس کا اس کے بعد میں بتا رہے ہیں کہ جو آنے والا ہے کہ جو آئے گا وہ تمہیں سارے سچائی بتائے گا کمپلیٹ علم دیکھا کمپلیٹ نولیج دے گا اور وہ اپنی باتیں نہیں کہے گا فور ہی سار نوٹ سپیک آف ہی سل بٹ وٹ سوئیور ہی سار ہیئر جو بھی وہ سنے گا ہم یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امی رکھا تھا ان کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا لیکن جب وہی نازل ہوئی چالیس سال میں جب ان کو رسول بنائے گیا اور وہ ہی نازل ہوئی تو جبرائیل جو میسج لے کر آتے تھے اللہ سے تو وہ میسج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور جو میسج وہ سنتے تھے وہ میسج سارے لوگوں کو وہ دلیور کرتے تھے تو اسی چیز کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فور ہی سار نوٹ سپیک آف ہیمسل بٹ وٹ سوپر ہی سار ہیئر ڈیٹ سالیہ سپیک اور وہ فیوچر کی باتیں بتائے گا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں قیامت تک کی چیزیں جو ہے اور کیا کیا ہونی ہے پھر قیامت کے بعد کیا ہونی ہے وہ ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ہے پھر دو جو خوچنت کا معاملہ ہے حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ ساری کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے قرآن میں فیوچر کی باتیں بتا دی گئی اب ہم آتے ہیں کہ اس کے پہلے جو پروفیسز ہیں جو ساتھ اور نو چیپٹر سولہ گوسپل آف جون ساتھ سے نو تک اس میں ایک بہت اچھی بال بلتا ہے اس میں علیہ السلام کہتے ہیں کہ نیورکلیٹس آئی ٹیلیو در روث it is expedient for you that I go away میں تمہیں ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا کہ میں چلا جاؤں فور ایف آئی گو نوٹ آوے اور اگر میں نہیں کیا the comforter will not come unto you but if I depart I will send him unto you اگر میں نہیں گیا to comforter نہیں آئیں گے اور but if I depart اور جل میں چلا گیا I will send him unto you تب وہ یہاں آئیں گے یہ بات اب اس سے کیا باتیں نکلتی ہیں اس سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ کسی کے آنے کی بسارت دے رہے ہو بائبل میں کہیں پہ comforter لکھا گیا ہے translation میں کہیں پہ consoler لکھا گیا ہے کہیں پہ perigletos لکھا گیا ہے comfort کرنے والا console کرنے والا سارے پرسانیوں سے نجات دلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جو کہ یہ language جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آرامائیق تھی اس کو translate کیا گریک میں اور پھر وہ translate ہو کے کہ ہمارے پاس انگلیس میں آئی ایکچول ورس ہے اس میں ہے احمد اگر آپ کو کہیں عیسیٰ علیہ السلام میں کتاب ملے گی تو اس میں احمد بائی نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ احمد ذکر ہے لہن جب چونکہ وہ translate کیا اور ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد اس دنیا میں آنے گئے چھے سو سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے جن کا دوسرا نام احمد ہے اور اسی کے بیچ اسی دوران یہ کتاب translate ہوئی تو اس نام کو انہوں نے properties ملیا اس نام کے سخص چکے بھی موجود نہیں اس کو properties ملیا translator نے اور اس کو translate کیا پیریکلیٹوس کنسولر کمفورٹر لیکن ارامائیک لینگویج میں اگر آپ کو کہیں بھی یہ کتاب مل جائے جو ارجنل اگر بک ہوگی تو اس میں ان کا نام احمد ہوگا اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام جو چھے رہے ان کو بتایا کہ احمد جو ہے آخری رسول ہوں گا آگے اس کے بارے میں پروفیسی ہے and when he come he will deprove the world of sin and of righteousness and of judgment جب وہ آئیں گے تو دنیا کو گناہ سے نکالیں گے برائیوں سے نکالیں گے اور لوگوں کے اچھے عامال اچھے کرم کی نصیحت کریں گے اچھے کرم کی establishment کریں گے اچھے عامال کر کے دکھائیں گے اور لوگوں کو اس پہ اُبھاریں گے and of judgment اور ایک بہترین justice system قائم کریں گے یہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا تو کئی اور ریزن جو گناہے ہیں اس میں بہت ہی امپورٹن جو ریزن ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے جسٹس کے لیے بھیجا ہے انصاف کے لیے بھیجا ہے لوگوں کے اندر اخلاق پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے ہم نے ان کو بہترین اخلاق پر پیدا کیا ہے ان کو بہترین moral values پر پیدا کیا ہے تو یہ ساری چیز رائچیسنس اور ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ ان کو اتنے مطلب وہ رائچیسنس تھے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ان کا نام لقب پڑ گیا تھا صادق اور امین صادق اور امین سچے اور امانتدار تو یہ چیزیں اللی دیو پروفیسیز میں موجود ہیں تو یہ خاص بات ہے کہ یہ جو پروفیسیز ہے اس سے بہت سارے چیزیں ہیں کہ ایک تو تو بہت سارے جو لوگ بولتے ہیں کہ you just believe in jesus and your salvation is guaranteed تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں یہ کہا بائیول میں کہ i am god and worship me انہوں نے کہا کہ keep the commandments and believe in the father god پہ believe کرو اور اس کے commandment میں believe کرو keep the commandment عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کے طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو صحیح راستے پہ لاسکوں lost sheep کے طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں ان کو صحیح راستے پہ لاسکوں and i have not come to break the prophet ship but the fulfill وہ یہ بھی کہتے کہ میں prophet ship کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا لیکن اس کو fulfill کرنے کے لیے آیا لیکن بعد میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان کو خدا بنا دیا اور trinity کا concept دیا three in one three god تو جو یہ concept عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا بلکہ یہ بعد میں لوگوں کے طرف سے fabrication ہے اور یہ خود ان کے ہی scholar بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں fabrication ہیں تو یہ چیزیں اگر ہم کتاب سے جائیں گے اگر ہم Bible پڑھیں گے تو یہ کوئی بھی دھرم کو یا ان کے basic teachings کو سمجھنے کے لیے یہ جروری ہے کہ ہم authentic source سے جائیں authentic source سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بلکل clear prophecies ملے گی میں نے اس میں Old Testament کی prophecies نہیں ایک بہت famous prophecies ہے Old Testament میں اس میں 18 میں بات کر رہا ہوں تو اس کو ماننے اور اس میں بہت کنٹروورسی بھی ریج کرتے کہ نہیں یہ تو اس لیے کہا گیا جب کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ لیکن ایک پروفیسز کا ذکر میں جرور اس میں کروں گا کہ اس میں اور بھی چیزیں جو 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 پروفیسز باقی ہے اس میں فردر کی کیسے بہت سارے لوگ ہیں تو انہوں نے یہ چیز کہا کہ وہ میری تعریفیں کرے گا کہ آپ دیر بی منی فالس پروفیس بٹ دی رائیٹ پروفیس ہی گلوریف می یہ پہچانے کا طریقہ بتا ہے یہ تاکہ لوگ اندر کنفیوزن نہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بار رکھی ہے کہ کہ پہ اللہ تعالیٰ کی جو وارڈ آف گوڑ ہوتے اس پہ کوئی کنفیوزن نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی جو رسول پہ تو اس طرح کوئی کنفیوزن نہیں چھوڑتے تو انہوں نے اس میں بھی پروفیس میں کنفیوزن نہیں چھوڑا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں عیسی علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کے اوپر پورا ایک چپٹر ہے اور عیسی علیہ السلام کی تعریفیں پوری قرآن بھری بھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ میرے رسول ہے اور کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تو عیسی علیہ السلام پہ یقین نہ کرے مریم علیہ السلام پہ یقین نہ کرے اور ہم یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام was born miraculously without any male intervention without any father یہ اللہ کی طرف سے خاص موضوع تھا جن کو عیسی علیہ السلام کی پیدائیس میں اور یہ قرآن اس چیز کو تصدیق کرتی ہے یہ تصدیق جو ہے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں آپ میں اپنے کتاب کا لنک دوں گا رہا ہوں اس سے بھی آپ دیکھ سکتے پھر خود بھی بیبل میں چیک کریں اور بڑے بڑے سکولر ہیں جن کے آل ریڈی کتابیں اور ویڈیوز موجود ہیں چاہے وہ احمد دیدات ہوں اور بھی سکولر ہوں تو یہ ایک طرح سے انٹرڈکشن ٹیپ کہا جو بہت ہی بہت بیگینر ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ساری چیزیں میں انٹرڈیوز کر رہا ہے چیپٹر اسائیہ چیپٹر ٹوٹی نائن ورس ٹوال یہ بہت خاص پروفیسز ہے یہ بلکل ڈٹو میچ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ کے پر and the book is delivered to him that is not learned saying read this I prayed and he said I am not learned ہمیں معلوم ہے کہ جب پہلی بار وحی نازل ہوئی جبرائیل السلام آئے تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ کو اقرہ پڑھئے تو محمد and the book is delivered to him that is not learned اور book اس کو ڈیلیویر کی جائے گی جو learned نہیں پڑھا لکھا نہیں ان کو نہیں معلوم how to read and write saying read this جب ان سے کہا جگا ایک کرا پڑھو اسے I pray تھی and وہ کہیں I am not learned آنا بکاری میں پڑھا لکھا chapter 7 verse 15 and verse 16 and verse 18 and verse 20 میں بھی کچھ پڑھا سب سے important وہ gospel of john chapter 16 7 سے 12 nummer یہ سبھی کو پڑھنا چھئیے بائبل میں خود سے آپ دیکھیں اس کو پڑھیں اس میں gospel of matthew میں کہا گیا کہ beware of false prophet which comes to you in six cloth but inwardly they are revening all yourself know them by their fruits do men gather grapes of thorn or figs or thysm a good tree can't bring forth evil fruits neither can a corrupt tree bring forth good fruits wherefore by their fruit yourself know them یہ matthew میں ہے اور یہ اتنی clear prophecies نہیں ہیں جتنا gospel of john لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ prophets کو کہ سے پہچان ہوں گے آپ ان کے characters ان کے اخلاق ان کے moral values اور ان کے fruits ان کے ماننے والو کی جو moral values ہے اور ان کی جو اخلاق ہے آپ ان سے بھی ان کو پہچان سکتے ہوں یہ چیزیں میں بریف انٹروڈکسن اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں میں اس بوک لنک دوں گا اور آپ خود پڑھیں جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے یہ سپون فیڈنگ سے بلکل کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ خود پہن نہیں لیں تو ہمیں پہن لینا چیئے خود ہماری ڈائری اور کلم ہو اور ہم چیزوں کو نوٹ کریں تو ہمارے بہت آسان ہوگی وآخر دعوان الحمدل رب العلہ